ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل پرفیکٹ ریاکشن دوستو اس وقت ہمارے ساتھ مدیہ پردیش انڈیا بھارت سے جنابہ شورتی گفتہ جی موجود ہے آج ہم ان سے جانیں گے آن لائن جو کلاسز اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈ ہے پوری دنیا کے اندر لیکن خاص طور پر بھارت انڈیا کے اندر اس کا بہت رجحان ہے تو اس کے بارے میں ان سے انفرمیشن لیں گے ان سے جانیں گے یہ خود بھی سٹوڈنٹ ہے کہ یہ آن لائن کلاسز جو ہیں اس کا جو آم پبلک ہے یہ آم سٹوڈنٹ ہے ان کو کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو نمشکار ویلکم تو دا شو بڑھیں آپ بتائیے جی میں بالکل ٹھیک ہوں شورتی جی بتائیے گا ہمیں ذرا کہ کیا آپ بتانا چاہیے ہمارے درشک ہیں ان کو آن لائن کلاسز بیپور فریڈم سے میں سٹارٹ کروں گی خوڑا بریف میں کیا 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 کیسے سٹارٹ ہوا انڈیا میں پہلا کمیشن بنا تھا 1882 کے اپروکس میں انگریجوں کے ٹائم پہ اور پھر اس کے بعد کافی ساری کمیشنز آئے جیسے انڈیا میں کافی زیادہ فیماس ہوا لارڈ میکالے کے ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا میں انگریجوں کے بیچ میں ڈیویٹس بھی تھی کہ انڈیا کو انگلیس ایجوکیشن دے نہیں کی نہیں تو کئی لوگ کہہ رہے تھے دینا ہے کئی کہہ رہے تھے نہیں دینا کیونکہ ہم دیں گے تو وہ امپاور ہو جائیں گے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا وہ ہماری کام آئیں گے مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ we will make Indian inside انگریج وہ اندر باہر سے تو انگریج دکھے گا لیکن in a blood اور mindset سے وہ انگریج ہوگا مطلب ہول آف دا انڈیا انگریج ہو کا یہ پرپس تھا ایجوکیشن میں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا رہے ایک میٹ کچھ کمیشنز بنائے گئے جو جن کے بارے میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں جیسے ہنٹر کمیشن آیا تھا وہ پہلا کمیشن تھا انڈیا میں جس نے ایجوکیشن کے لیے انگریجوں کے ٹائم پہ کام سٹارٹ کیا تب پھر اس کے بعد یہ جرنی سٹارٹ ہوتی گئی انڈیا میں کافی فیمس رہا گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 اس سے کونسکیوشن میں بھی کافی ساری چیزیں لی گئی ہیں اور جو ابھی ایجوکیشن سسٹم چلتا ہے ہمارے انڈیا میں جو سینٹل اور سٹیٹ میں تھوڑا انتر ہے انسیارٹی بیس چینٹر میں ہیں وہ اپراکس اسی سے لیا گیا 1935 سے اس میں میجر چینجز کیے گئے ہیں جیسے انڈیا کی ہسٹری جوڑی گئی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہسٹری انڈین ٹائم پہ کیا تھا میڈیویل ٹائم پہ کیا تھا اور ابھی موڈرن ایرا میں کیا کیا چلتا ہے وہ سب جوڑا گیا تھا اس کے بعد ابھی جو ایجوکیشن پولیسی آپ نے بھی سنا ہوگا ٹوینٹی ٹو والا آیا ہے بی جو پی گورننہی کے اندر اس کے پہلے چار ایجوکیشن پولیسیز آئی تھی انڈیا میں اسے انڈرا گاندی کے ٹائم پہ آئی تھی 1968 میں پھر اس کے بعد ایٹی سکس میں آئی تھی راجیو گاندی کے ٹائم پہ ایجوکیشن پولیسی تو اسی پہ وہ ٹائم پلس ٹو کار سٹارٹ ہوا تھا انڈیا میں مطلب ٹائم پلس ٹو پلس ٹری کا فارمولہ سٹارٹ ہوا تھا انڈیا میں اس کا دوس میں کچھ چینجز کیے گئے تھے جیسے 1982 میں ناسی مہاراو تھے جب ان کے ٹائم پس میں کچھ چینجز کیے گئے تھے جب من موہن سنگھ تھے دوہزار پانچ میں تھوڑا کچھ چینجز ہوئے اس کے بعد پھر موڈی گورنمنٹ ڈوائی تو نے پھر وہ ٹوینٹی ٹوینٹی والا ایڈوکیشن لے کے آئے جس میں مطلب ٹھول آسپیکٹ میں بٹایا گیا کی اس کیل ہاو ٹو پرموٹ اس کیل انڈیا اس کیل انڈیا کے بارے انہوں نے پرموٹ کیا اس میں اور اس کا فارمولہ بھی بھائی ہے پلس ٹری پلس ٹری پلس ٹری پلس ٹھوار دیکھا جائے تو وہ ہے سیم ہی بس اس کو تھوڑا ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور اس میں ایسا ہے کہ آپ آپ you can choose any stream with any stream ڈیسے suppose i am a science student اور میری اچھا ہے کہ مجھے آٹ میں history پرسیو کرنی ہے تو میں history لے سکتی ہوں بانڈری ساری ہٹ آ دی گئی ہیں آپ کو بانڈری بھی ہٹ گئی ہیں اور پریشر جو تھا ایک زیادہ وہ بھی کم ہو گیا وہ بھی government نے کافی کم کر دیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ڈگری کسی بھی time تک complete کر سکتے ہیں ہالکہ یہ آیا تو 2022 میں ہے بہت ایجوکیشن سیکٹر میں implement کرنے میں کافی time لگتا ہے تو اس کا implement ہوتے ہوتے 10 years تو ہوئی جائیں گے اب دھیرے دھیرے چل رہا ہے ایک دم سے نہیں کر سکتے کیونکہ رننگ سٹیج میں بھی کافی بچے ہیں جو پرانے model کے ساتھ سے پڑ رہے ہیں but flexibility دی گئی ہے اور دوسرا یہ education in math انڈیا میں جو schedule 22 22 languages ہیں جس کو constitution میں بھی mention کیا گیا ہے 22 languages اس کو بھی government promote کر رہی ہے کافی زیادہ کیسے باقی language کو بھی promote کیا جائے یعنیان classic language اس میں 22 language include ہیں جسے میں آپ کا ایک اور ڈاؤٹ کلر کرنا چاہتے ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہندی is the national language of India but it is not ہندی جو ہندیا کی national language نہیں ہے it is an official language اور اس کے ساتھ ساتھ English چلتا ہے بس انڈیا کی کوئی national language نہیں ہے یہ official language ہے جو documents میں use ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ English بھی use ہوتی ہے اگر آپ کسی state میں ہیں سپوز جیسے گجرات تو جیدی میں گجرات میں ہوں تو وہاں کی جو official language ہے وہ گجراتی اور اس کے ساتھ associated ہوگی انگلیس بہت ہندی نہیں ہے مطلب کیونکہ انڈیا جو ہے multi language country ہے یہاں پر بہت ساری languages بولی جاتی اس وجہ سے کسی ایک لینگویج کو گورنمنٹ پیفرنس نہیں دیتی اور جیسے کچھ جب انڈیا مطلب پاکستان سے الگ ہوا تھا اسی ٹائم پہ ایک three language formula بالی بات بھی چلی تھی انڈیا میں three language formula کیسے first language third language اس کو پراموٹ کرنا بس پہی پولٹیکل ریجن کی وجہ سے وہ implement نہیں ہوا بات now these days آپ دیکھیں گا 10 years کے بعد انڈیا میں گورنمنٹ اس کو بھی پراموٹ کرنے والی کیا آپ مطلب ہندی بھی سیکھیں انگلیس بھی سیکھیں بات اس کے ساتھ ساتھ آپ جو modern انڈیا لینگویجوں اس میں سے کسی ایک کو پک کریں کیونکہ انڈیا میں بہت ساری لینگویجز انڈیا میں مطلب ساؤتھ کریجن سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا جی وہاں پر جیسے تمیل تیلگو ملی آلم یہ ساری بھاسیں بولی جاتی ہیں یہ ہندی تو صرف نورت نورتھ انڈیا میں بولتے ہیں جیسے ایم پی ہو گیا اور راجستان ہے بیہار ہے گجرات میں بھی لوگ سمجھتے ہیں اور بیہار ہو گیا یو پی ہو گیا اترکھنڈ ہو گیا مطلب انڈیا میں ہندی کافی پاپولر ہے اور انڈرسینڈ بھی ہیں لوگوں کافی سمجھتے بھی ہیں بہت اور ہندی لوگ جانتے ہیں بہت مڈر ٹنگ نہیں ہیں لوگوں کی فیموس لینگویجز کیا سکتے ہیں ہندی میں ہندی کو یہاں پہ ایڈوکیشن جو آن لائن ایڈوکیشن ہے کافی زیادہ پہلے چھوٹے جب میں کالیج میں تھی مطلب 2016 2017 تب میرا انیشیل تھا کالیج میں تب ایک مطلب اکیڈمی سٹارٹ ہوئی تھی انکیڈمی کر کے آن لائن پلیٹ فارم میں سٹارٹ ہوا تھا انڈیا میں جس نے فاؤنڈر تھے اس کے رومن سے ہی نہیں کرکی ہیں اس آئی ایس آفیسر اور اس کے پہلے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا تھا فروم ایمز ایمز ایم بی بی ایس ان کا کریف ہوا تھا ان کو ایمز ڈیلی ملا تھا ان کے پاس یہ آئی ڈیا آیا تھا کہ آن لائن ایڈوکیشن سٹارٹ کرنا ہے اس ٹائم کافی سارے پلیٹ فارم تھے جیسے اسٹڈی آئی کیو کرک ایک پلیٹ فارم ہے انڈیا میں وہ بھی کافی سب سے سرو سرو ٹائم پر سٹارٹ ہوا تھا آفٹر کوویٹ پڑھنے کو تھا نہیں کچھ بچوں کے پاس ساری کوچنگ کلاسز بند ہو چکے سکول بند ہو چکے پھر یہ جو آن لائن مارکیٹ میں لوگ آئے ہیں انہوں نے اسٹارٹ کیا اس کو کافی زیادہ تو اس بجے سے پھر کورسز نکال لے گئے جیسے جس پچے کو پڑھنا ہے پھر دیکھتے دیستے کافی سارے ٹیچر آگے مارکیٹ میں اور ایڈوکیشن کا سسٹم ہے یادی آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ آنگے نہیں بڑھیں گے تو آپ آپ گر جائیں گے کئی ٹیچرز ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کہلاتا ٹیکنالوجی کو پرسیو نہیں کیا اس کے ساتھ وہ ارجیسٹ نہیں ہو پائے تو وہ فلاف ہو گئے اور جو نئی جنریشن کی ٹیچر تھے جنہوں نے اس کو ایسا ٹول سمجھا ایسا ویپن تو وہ لوگ آنگے بڑھتے جائیں اور ان کو فائدہ بھی ہو آج آپ اٹھا کر دیکھیں انڈیا میں اتنے سارے ٹیچرز ہیں اور آپ کو ایک سبجیٹ کے لئے دسو ٹیچر مل رہے ہیں دسو اور اس اس وجہ سے آپ آپ دیکھیں کہ جتنے میں آپ کی ہاں نورمل چیزیں ملتی نا اتنے میں انڈیا میں سٹیٹ ڈیبل کے اور سینٹر لیول دونوں لیول پہ ہوتے ہیں ایک سینٹر گورنمنٹ الگ اقزام کنڈکٹ کراتی ہے سٹیٹ کا اپنا الگ اقزام ہوتا ہے تو اس کے آپ کورسز دیکھیں بہت سستے ہی مل رہے ہیں یہاں پر آپ بلیم نہیں مانیں گے ٹو فیپٹی تک میں کورس مل جاتا ہے آپ کو سوچی آپ جیسے آپ کو جوگرافی پڑھنی ہے تو آپ کو ٹو فیپٹی کا ٹو فیپٹی روپیز ٹو فیپٹی روپیز ہاں ایک خان سر کر کے ٹیچر ہیں خان سر آپ نے نام سنا ہوگا ان کا ہاں انہوں نے انیشیٹ کیا تھا وہ اتنے پاپولر ہو چکے ہیں مطلب انڈیا میں ان کا یہ کہنا کہ مجھے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کیسے بھی کر کے لوگوں کے اندر مطلب ایک پڑھائی کے پرتی اور کوئی بھی بچہ پڑھائی سے اس لئے نہ چھوٹ جائے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کئی کمپنیز نے آفر بھی دیا بٹ انہوں نے دیو ٹو ہیس سیلف رسپیکٹ انہوں نے وہ سب منا کر دیا ان کا ایم تھا کہ نہیں مجھے ہر گھر تک ایجوکیشن پہنچانے ہیں آج ان کے بڑے کتنے بچے کیا کیا کر رہے ہیں بہت سے آن لائن پلیٹ فارم ہیں یہاں پر جیسے ان اکیڈمی ہیں پی ڈبلو ہے فیڈکس والہ کر کے وہ بھی آفٹر کوویٹ کافی فیمس بہت ہوا انہوں نے اپنی یونکون کمپنی بنا لیا سوچیا وہ ساید انڈیا کی فرسٹ ایک ٹیک یونیفارم یونکون کمپنی ہے انڈیا میں اور ایسی خان سر کا بھی چینل ہے اور اسٹیٹ ٹیبل پہ بہت سارے چینلز ہیں مطلب اتکرز کلاسز ہو گئی ہیں یہاں ایم پی میں جو جوتھپور سے چلتی وہ بھی کوویٹ ٹائم سے خوافی فیمس ہوئے تھے سٹڈی آئی کیو ہے ان اکیڈمی ہیں بہت ویڈیس ٹائپ آف اور جتنے بھی جو بڑے بڑے کوچنگز تھے انہوں نے بھی اپنا موڈیول جو ہے آف لائن ٹو آن لائن کنورٹ کر دیا آن لائن تو چلی رہا ہے آف لائن بھی چلتا ہے اور سب لوگ انہیں ریٹس کم کر رکھیں ایک دوسرے کا دیکھ کر تو اس کا فائدہ بچوں کو بھی ملتا ہے کی اسی بہار ہیں جو فیزیکلی جو جا کے پڑھتے ہیں بچے زیادہ آپ کس کو پریفر کریں گی آن لائن زیادہ آپ بہتر ہے ان کے لئے افیکٹیو ہے یا فیزیکلی جا کر پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اسی میں تو ایک گورنمنٹ ایکزام کے لئے پریپیئر کر رہی ہوں تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ اس دیپینڈس پرسن ٹو پرسن اسے آئی آلسو ٹھنگ کی جو ایک کلاس سے چھوٹے بچے ہیں وہ فیزیکلی کلاسس لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کی ویریس ریزن سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب تک وہ آپ اس میں بیٹھیں گے نہیں ملیں گے گھومیں گے نہیں آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کرنے بھی تو ضروری ہوتے ہیں فیزیکل ہم فرینڈز بناتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے آج کلاس میں کیا ہوا اب جیسے جو بڑے بچے ہیں جو پریپیر کر رہے کسی ایگزام کے لیے ان کے لیے ٹھیک ہے اور پھر یہ دیپینڈ بھی کرتا ہے جیسے کئی بچوں کو فیزیکل ہی سمجھ میں آتا ہے کلاسز میں اور کئیوں کو آن لائن سمجھ میں اچھا جاتا ہے تو یہ دیپینڈس ہے کہ کس کو کیا ہے اب آپ کے پاس یہ دیپیسے کم ہے آپ آن لائن کے کورسز لے لیجی بہت فرق ہوتا ہے جیسے کوئی بھی ایک ایڈمی یا کمپنی ہے جو اپنے کلاسز دونوں میں چلا رہی ہے تو ان کے ریٹس میں بھی بہت انتر ہوتا ہے جیسے آن لائن میں ان کے اس پندرہ ہزار کا کوئی کورس ہے تو آف لائن میں وہ آپ کو میکس دو تین ہزار میں مل جائے گا تو یادی آپ ایکونمیکلی سٹرونگ بھی نہیں ہے تو آپ کو پرسیو کر لیجی اور جیسے پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے کلاس سے تو فرق ہی نہیں پڑھتا آن لائن کا یہ آپ کو فائدہ رہتا ہے کہ آپ کیا کہلاتا ہے کلاسز کو اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اینی ٹائم اینی ویر اور سپیڈو میٹر بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو 1.5 1.75 تو کی سپیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہماری یوٹیوب پر ہوتا ہے نا سسٹم اس ٹائد سے آج کل تو آپ دیکھیں انڈیا میں جتنے بھی آن لائن پلیٹ سوم ہیں ان میں یوٹیوب پر بہت لیکچرز پڑھے ہوئے بہت لیکچرز کیونکہ ایک تو کیا ہے وہ موویز کا بھی سوسائیٹی پر بہت ایمپیکٹ ہوتا ہے نا اس وجہ سے لوگوں کو لینگویج یوز ٹو ہوتی ہے تو جو آپ انڈیا کی آس پاس کی ادھر کنٹریز ہیں جیسے نیپال ہو گیا بانگلہ دیس ہو گیا ایوین پاکستان اور بھوٹان یہاں پر بھی لوگ انڈیا ریچوکیٹرز کی کلاسز لیتے ہیں اور کچھ کمپنیز نے اپنے پروبائیڈ بھی کر رکھا ہے میں بہت سارے سٹوڈنٹ کو جانتا ہوں پاکستان کے اندر جو جیسے آپ نے بتایا کہ جو انڈین پلیٹ ہاں میں ان کو یوز کرتے ہیں اور جیسے کہ یوٹیوب کے اوپر ان کی جو لیکچرز یا ان کی ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں تو ان سے وہ دیکھ کر وہ سٹڈی حاصل کریں ان سے تعلیم حاصل کریں بلکل اور بڑا اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو پڑھانے کا جو طریقہ کا جو انڈیا کے جو ٹیچرز ہیں جو پروپیسر ہیں یا لیکچرر ہیں ان کا ہے وہ پاکستان کے اندر ابھی تک یہ جو پاکستانی ٹیچر یا لیکچرر ہیں وہ اڈاپ نہیں کر پائے ابھی تک جو پیٹرن پر نہیں جا پائے جس طریقے سے بڑے اچھے انداز سے انڈین جو پڑھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے پاکستان میں بچوں نے ان کا نام سنا ہوگا یہاں پہ جو بچے آئی آئی ٹی اور جے کی پیپریشن کرتے ہیں انڈیا میں ان کی بک چلتی ہیں آئی ٹیس کے لیے بچے یوز کرتے ہیں ابھی ٹوئیئرز پہلے گورنمنٹ نے انہوں کو پڑھم شیری بھی دیا تھا انڈین گورنمنٹ نے انہوں نے اپنی بیف سائٹ بنا رکھی جس میں انہوں نے فیڈکس رلیٹیڈ لیکچرز ڈال رکھی ہیں ایوین آپ ریموٹ ایریا میں بھی ہوں گی نا انڈیا میں تو آپ ایکسس کر سکتے ان لیکچرز کو بہت صحیح سسٹم بنا سکتے انہوں نے کبھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ چیک آؤٹ کریے انہوں نے کیا دے رکھا اس ویب سائٹ پہ اور بچے ان کی بک سے یوز کرتے ہیں بہت مطلب فیمرز ہے آپ کسی بھی بچے سے پوچھئے تو وہ کہے گا ایسی ورما فور فیجکس تو ایسے بہت ساری ٹیچرز ہیں جیسے یہاں پہ کیا ہوتا ہے آن لائن ایک کلاسز لے رہے ہیں آپ تو پیٹی ایف دے دیتا ہے آپ کو یادی اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے تو آپ پرنٹ آؤٹ لے لیجے نہیں تو آپ پیٹی ایف فارم میں بھی اس کو یوز کر سکتے نوٹس بنانے نوٹس بنا لیجے فیزیکل فارم میں آن لائن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے کافی زیادہ بھی آپ کلاسز لے رہے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اس میں کافی جیسے ان کے ساپک کچھ لیکچر چھوٹ بھی گیا ہے تو آپ اس کو دو تین دن کا آنگے چل کے کور بھی کر سکتے ہیں کلاسز کو اس طرح سے اس کے کافی سارے فائدے ہو اور یہ ہے کہ ایڈ در اینڈ لوگ ایڈوکیٹ ہو رہے ہیں اس بہاں نے ایڈوکیسن ہر جنگے پہنچ رہی ہے اسی ٹائم پر میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہی ہے کی گوبرمنٹ نے کیا کیا تھا نائنٹین کے ٹائم پر جب کوبیڈ آیا تھا تو وہ ٹک 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 ٹو نا آپ نے ٹک 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 انڈیا میں بین ہے وہ چائنیز ہے تو گوبرمنٹ نے بین کر دیا حالانکہ وہ تو پولٹیکلز ریجنز بھی ہیں اور گوبرمنٹ بولا تھا کی سیکورٹی ریجنز ہیں وہ کچھ بھی ہو لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ اتنا جیادہ ایڈکٹیو ہے لوگ اتنا جیادہ اس کو کنزیوم کرتے تھے نونسنس پچاس منٹ کی پچاس سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنے کوئی سینس ہے نہیں اس ویڈیو کی ایٹلیس وہ بند ہوا ہے تو اچھا ہو گیا کہ یہاں لوگ نونسنس کا وہ کچھ دیکھ تو نہیں رہے کچھ نہیں رہتا اس میں آپ دیکھئے کیا سینس ہے پانچ منٹ کی ریل بنانے میں کہ آپ اپنے اپنے ایکٹر سمجھنے لگیں گے کرافٹ پر بینہ کام کیے کوئی کیسے ایکٹر بن سکتا ہے حالانکہ اس کے سبسٹیوٹ آئے ہمارکیٹ میں جیسے انسٹا نے اپنے کوئی سنکالی ہیں اور یوٹیوب میں سورس کر کے آتا ہے لیکن اس ٹائم پہ جو وہ پیک پہ تھا وہ پیک ختم ہو گیا ہے ٹک ٹوک کا پہلے بہت زیادہ تھا ایکسٹریم پارکوں میں لوگ بنا رہے ہیں روڑوں میں بنا رہے ہیں جہاں دیکھو وہاں ریل بن رہی ہیں تو کم سے کم یہ بند ہوا پاکستان میں تو ابھی ہے پاکستان میں تو ابھی بھی ہے پاکستان کے جتنے موسٹی سٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھیں گے تو وہ تو پڑھائی کم کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ بناتے رہتے ہیں اچھی بات ہے پیسے تو کف چائنا کم آ رہا ہے عوام آپ کی برواد ہو رہی ہے وہاں پر یہ تو ہمیں گورنمنٹ کو دیان دینا چاہیے نا ان چیزوں پر کیا آچھا ہے کیا برا ہے آنے والے آنے والے کچھ سالوں کے اندر آپ اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں آن لائن پلاسز میں اس میں کچھ اور جدت آ جائے گی کچھ نئی چیز اس میں آئے گی جیسے تیچر کیا اپ میں اپنے آپ فیڈبیک کے ساتھ سے اس میں چینجز کرتے رہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں پہلے یہ سسٹم تھا کہ سائیڈ میں آپ کو نا جیسے یوٹیوب پہ چیٹ دیکھتی ہے چیٹ جو ہم لائن ہوتے تو آپ نے چیٹ دیکھے ہوگی کمنٹ وغیرہ دیکھا ہے آپ نے سیم اسی طرح سے کلاسز میں بھی ہوتا ہے تیچر پڑھا رہا ہے اور سائیڈ میں چیٹ چلتی رہتی ہیں بچوں کی تو تیچر بچے نے کچھ کوششن پر تو تیچر اس کا آنسر بھی دیتا ہے تو سرو سرو میں کیا تھا کہ سارے بچوں کی چیٹ چلتی ہیں اب بچے تو ہیں اب ہیں تو بچے ہی نا سارے لوگ تو واپس میں بات کر رہے ہیں کچھ نانسنس بھی بات کر رہے ہیں تو پھر کئی پلیٹ فارم میں ایسا کر رکھا ہے کہ آپ کو چیٹ سب کی دیکھے گی کئی وہیں یہ کر دیا انہوں نے کہ آپ چیٹ کروگے تو آپ کو کیول اپنا چیٹ دیکھے گا بارکہ تیچر کو سب کا چیٹ دیکھے گا تاکہ بچوں کا فوکس پڑھائی پہ رہے نہ کی چیٹنگ پہ تو انہوں نے یہ بھی چینجز کر رکھی ہیں اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ایک ٹیک میں جو ایجوکیشن آن لائن آیا اس کو ایک ٹیک کہتے ہیں ایجوکیشن پلس ٹیکنلوجی تو بڑی بڑی کمپنیز ہیں تو انہوں نے ہر جنگے سے آل آور دے انڈیا ٹیچر ہائر کر رکھی اپنی اپنی کمپنیز میں تو وہ لوکل لینگویج میں بھی مطلب لیکچرز پروائیڈ کرتے جیسے بانگلا ہو گیا اڑیا ہو گیا اور ویسے تو یہ ہے کہ انڈیا میں چاہے انڈیا میں جو لینگویج چلتی ہے وہ ہنگلیس زیادہ تر بڑھاتے ٹیچر ہنگلیس کو لینگویج نہیں ہے وہ انگلیس اور ہنڈی کا کومبینیشن بنا رکھا ہے لوگوں نے تو اس کو ہنگلیس کرتے ہیں سائٹس دونوں لینگویج میں یوز کرتے ہیں بہت سارے ٹیچر بائی لینگویج یوز کرتے ہیں انگلیس بھی ایک سائٹ رہے گا اور ہنڈی بھی رہتے ہیں جس بچے کو جس میں کمپورٹی ویل ہو وہ جہاں اچھا رہے گا باکی ہمیں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتے ہوں کہ انگلیس تو بلٹس کے ٹائن سے آیا ہے اور آپ انگلیس جائے انگلیس کی بنا تو کام چلنے والا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ انگلیس کو انگلیس نہیں ہمیں ٹھیک ہے کہ جب تک آپ انگلیس کو لینگویج کی ٹرے ٹرے کریں گے تب ٹچھا ہے آپ نے انگلیس کو کلاس کی ترے ہم پھر بہت ٹھوڑا ہامفل ہوتا ہے پہلے انڈیا میں لوگ انگلیس کو کلاس کی ترے یوز کرتے تھے کہ آپ انگلیس سے جانتے ہیں مطلب آپ educated ہیں لیکن اب انگلیس کو لینگویج کی ترے ہی دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ انگلیس جانتا وہ ہی ایسا کچھ نہیں انگلیس سیکھنے کے لیے بھی آن لائن کلاس جو ہیں وہ آپ بولے کہ نہیں جی یہ فیزکل جا کر دیکھنے چاہیے اب میں آپ کو بتا رہی یہ جو آن لائن کلاس آئی ہے جیو کو جیو ریلائنس کی کمپنی نا موکیش ہم بانے کی وہ جیو کو لے آئے تھے نائنٹین ان کا کافی ٹائم سے چل دا تھا جیو کے لیے جیو کا چل دا تھا کافی ٹائم سے جیو کو لے کے آئے تھے 19 کے ٹائم پہ جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارا کولیج سٹارٹ ہوا تھا 16 19 میں جیو انٹری دیوز ہوا تھا تو پہلے کیا پہلے پبلک کو مطلب پہلے انہوں نے فری سم دی کہ فری میں یوز کری جیو کو انہوں نے فری میں لوگوں کو سم باتی پھر اس میں ڈیٹا دیا کتنا بھی ڈیٹا ڈیوز کری پبلک تو ہوگی ڈیوز ٹھر انہوں نے ریچارڈز نکالے اب آپ بلیب نہیں مانیں گے انڈیا میں جو ریچارڈز ہے اس کے چارج بہت کم بہت کم بہت 250 روپیز میں آپ کو ڈیٹا مل جائے گا پر ڈیوز 1.5 یا 1 جیوز کا ڈیٹا پر ڈیوز ملے گا آپ کو انلیمٹی کال تو یہ جو آن لائن ایڈوکیشن انڈیا میں مارکیٹ میں ابھی تو انڈیا میں تین کمپنی جدہ چل دیں جیو ہے ایر تیل ہے اور ووڈا فون کر کے کمپنی چلتی تھی اب ووڈا فون اور آئیڈیا مرز ہو گئے ہیں تک یہ دونوں ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہیں یہ ایک کمپنی ہو گئی ہیں تو مینلی دیار تھری کمپنی جیو ووڈا فون وی آئی ان تین کمپنی نے ایک دوسرے کا دیکھ کر جو چارج ہیں ان کے منیم مرز سب مطابع آپ کمپیرز کریں گے آپ کے ہاں سے بہت ہی کم ہے چارج سے ہاں پر 250 روپیز میں آپ کو ڈیٹا ملتا ہو رسپیٹ 4G میں اپنے فون سے کنیکٹ کر رکھا ہے یہ چل دا ہی فون سے کنیکٹ ہے اور یہاں پر بچے لائیبریریز بھی یوز کرتے ہیں جیسے آپ لائیبریریز پرائیویٹ چلتی ہیں وہ تو وہ یوز کر لیے گورمنٹ کی بھی چلتی تو بہت کم بچے پریفر کرتے کیونکہ وہ کالیج کے اندر ہوتی ہیں اور یہاں پرائیویٹ بھی کھول رکھی ہیں ہر سٹی میں ہوتی ہیں وہ تو جیسے کسی کے گھر میں کم جگھ ہے یا کسی کو اپنا اور فوکس چاہیے پڑھائی تو گھر میں بھی ہو سکتی بٹ وئی ہے جس کو جیسے پریفر کرنا ہو تو بچے لائی بریریز میں جا کر بھی پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ساری فیسلیٹیز ہوتی ہیں جیسے وائی فائی ہے پانی ہے نیوز پیپر ہے وہ سب بھی ملتا ہے تو بچے وہاں بھی پڑھتے ہیں اس طرح سے اس کا یہ فائدہ کہ آگے چل کی یہ تو کیا یہ انڈیا میں جو بہت کمٹیشن بہت زیادہ آپ کی سمجھ دی یہاں پر 200 یا 1000 سیٹ ہیں تو اس میں 10 10 لاک بچے فائیٹ کرتے ہیں تو یہاں کمٹیشن کافی زیادہ ہے بطر ایجزام میں ایسا نہیں آپ کچھ نہیں ہوتا تھوڑے میں جو بہت دیتے وائی کریم اوپر جاتی ماں کی سب باہر تو کمٹیشن بھی کافی جاتا ہے اس وجہ سے ایجزام بنانے والی 100 resources ہیں میرے لیے پڑھنے کے لیے 100 ہیں تو اس کے تو ایجزام بنانے کے لیے ہجاروں resources ہیں وہ تو کہیں سے پی پی بنا سکتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں تو فائدے زیادہ ہیں بڑ کم سے کم لوگ سمجھ رہے ہیں صحیح کیا ہے گلت کیا ہے تو یہ سب چیزیں بھی آرہی ہیں پڑھائی کا مطلب جو تھوڑی ہوتی ہے پڑھائی کر سال لی تو job مل لی تو بس دیکھ سے ایز سیٹیزن بھی تو لوگوں کی کوئی ڈیوٹی سورتے ہیں کیا کرنا ہے اسے میں آپ کو بتا گی گورنمنٹ اس کے لئے کافی ساری چیزیں ہے جیسے انڈیا کا literacy rate 2011 کے سانسس کے ساتھ سے ابھی تو کافی بڑھ گیا 2011 کا سانس ہے 11 والا ہے ابھی تو نیا آیا نہیں ہے ابھی ہر دس سال میں سانس ہوتے ہیں تو وہ کوویٹ کی وزی سال میرے خیال ہوگا انڈیا کا جو ہے 85 میرے خیال تقریبا ہی بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ سانس گوورنمنٹ نے نہیں کندک کیا ہے کوویٹ کی ٹائم ہوگا دوبارہ مطلب وہ تو ہر دس سال میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہوگا سب 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 کئر میں تو یہ آپ دیکھیں کہ کافی امپیکٹ پڑے گا یہ جو اون لائن ایجو پیشن آئے نا ایجو سب لٹریسی ریٹ میں بوم آئے گا اب اس جو لٹریسی کا گورنمنٹ نے دکلیر کر رکھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایجو سب ایئر اپرسن ہو ایجو سب ایجو سب 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 لیگویج لیگویج سب لیگویج لیتا یا بول لیتا ہے تو یہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوگا پاکستان میں تو آپ کو پتا کہ جو اپنا نام لکھ لیتا ہے اس کو لٹریسی بولتے ہیں کہ یہ پڑا لکھا ہے پاکستان میں صرف نام لکھ لیتا ہے اس کو یہ چینج ہونا چاہیے لوگوں کو تھوڑا سمجھ تو ہو کی کسے چن نہیں چن چن نے آپ کو ایک اور ٹوپک بتایا میرا روتہ ہے جو ریفلیٹ کرتا کہ ہماری سوسائیٹی میں چل کیا رہے کیا چینج جتنا میں نے نوٹس کیا جو انڈیا میں کچھ اچھے اچھے موویز بنی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹوپک ہیں اس کو سمجھ میں آگا کہ یہ بتانا کیا چاہ رہے اس موویز بہت سے موویز ہیں آپ چلتی ہی ہمارے یہاں پر انڈیا مووی نہیں چلتی ہمارے پنجابی انڈیا موویز ہیں لیکن انڈیا موویز بہن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی اب انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بھی کون فلکت ہے لیکن اٹریٹ ہائی چائنا پاکستان انڈیا کے مسائل جو ہیں دونوں دیش کے الاوہ جو ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے دلوں میں بھی کافی نفرت پائی جاتے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ آپ کے لوگوں کو جیدہ انٹریس رہتے ہیں یہاں پر لوگوں ہیں یہاں کی لوگ never criticize the people of پاکستان وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں تھوڑا پروبلم وہ یہاں کے لوگ کبھی نہیں کہیں کہ وہاں کے لوگ اچھے نہیں لوگ تو ایک کچھے مانٹی کے گھڑے کے جیسے ہوتے نا ان کو تو جیسا سیپ دیو وہ بہیو کریں گے آپ جس طرح سے ان کو بتائیں گے تو بہیس دکھے گا ان کو کی ایڈیو کام تو میڈیا کا ہے نا میڈیا کے لاوہ اور ہمارا education system ہے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہونے والی ہیں کہ ہسٹری کی جو ہمیں پر ہسٹری پڑھائی جاتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا انڈیا کے اندر مسلمان وں بہت انڈیا بہت آیا گیا اس میں ایسا کچھ نہیں بتا گیا کہ پاکستان انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہ انہوں نے بکس میں ہمیسے یہ لکھا ہوا کہ برٹس ارز کیسے آئے تھے کیسے عربوں کا آکھرمان ہوا تھا انڈیا میں یہ سب بتا گیا ہے اس وقت کیسے انگریجوں نے انڈیا میں کبجہ کیا وہ سب بتایا گیا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم گیم نہیں کھیلتے یہاں پر بکس میں جنہ ہے ان کے بارے میں ایسا کوئی نیگیٹیو نہیں بتایا گیا ہے اس میں ہی بتایا گیا کہ انگریجوں نے ان کا برین بوس کر رکھا تھا انگریجوں کی پولیسی تھی فوڈ ڈالو راج کرو ایک دوسری میں بھڑکا دو تو کیا کہلاتا ہے اپنے آپ دیش ٹوٹ جائے گا پھر یہ لوگ کیا کر لیں گے آپ اس میں کر کی تو یہاں تو ایسا کچھ نہیں پڑھایا جاتا یہاں اس پولیٹک یہ ہم وہی پہ کھڑے ہم آج سے بیس سال پہلے کھڑے ہم وہی پہ گھوم رہے ہیں وہی پہ ہم ایک کو لوں کا بیل ہے جو گھومتا ہے اتنے سالوں بعد جب وہ اس کی آنکھوں سے پٹی کھلتی ہے تو وہ ہم آنکھوں پہ پٹی اتر دی دس بیس سال بعد ہم جب دیکھتے تو ہم وہی پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم چلے ہوتے ہیں اس کا ایک یہ کرے گا کہ آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر جو elite class ہیں جو کافی جیدہ پیسو میں زیادہ بڑے لوگ ہیں ان کا تو کچھ نہیں جاتا پاکستان میں دول سٹیژنسپ چلتی نا وہاں پر جی دوسری گنٹری کی سٹیژنسپ بھی لے لیں گے اپنا سارا انویسمنٹ باہر کر دیں گے دوبائی میں تو ساووڈی میں سارا آپ ہی گنگ لوگ نے رکھا بڑے بڑے لوگ نے تو وہ سب کر لیں جیسے تیسے کر کے پیسہ ایسا جوڑ کر گھر بار اپنا بیچ کر چلی جائے گی بچ تک ہونے lower class کہ جس کی ایک سہر سے دوسرے سہر جانے میں ہی اس کو بچارے کو بہت problems جا رہی ہیں بچے گا تو وہی نا تو جب آپ کی ہاں کا سارا creamy layer باہر چلا جائے گا تو development کیسے ہوگا لوگ کیسے آنگے بڑھیں گے آپ کو دی سوچیں بہت شکریہ اینڈ پہ کوئی بات آپ کہنا چاہیں کوئی پیغام دینا چاہیں پیغام یہ کہ اس میں میں نے کافی صحیح لیکھی تھی online education کو لے کر کہ government نے کیا کہلاتا ہے یہاں انڈیا میں کچھ schemes چلا رکھیں مطلب جیسے سویم کر کے کس سکیم سے جی online digital education کے لیے پروگرامز ہیں گورنمنٹ کے جیسے سویم ہے study web for article and learning for example young inspire mind ایک national digital library کر کے یہ یہ بہت سال پہلے سے start ہے national digital library اس میں جو ہر ٹائپ کی books ہیں in all the language تو وہ digital جو ہے اس کے ویب سائٹ پر ہیں تو آپ کسی بھی بک کو ایکسس کر سکتے ہیں ایک ای پارٹ شالہ کر کے ہے دکھائپ ہے وہ ویٹو کے لیے بھی اس جاتا ہے ورچوال لیب لگا رکھی ہے کہیں کہیں جگہ پر ایسا ریموت ایریا میں یادی کچھ کچھ چیزیں ایویلیول نہیں ہے ٹیچر نہیں ہے تو ورچوال لیب کے ثورو ٹیچر گائیڈ کر سکتا ہے سٹوڈینٹ کو کہ آپ کیسے چیزیں کر سکتے ہیں پھر اس میں ریڈیو ریڈیو کے تھوڑھو بھی ایڈوکیشن دے جا رہی ہے ریڈیو کے تھوڑھو پھر ایک سکچہ وانی کر کے پوڈکاسٹ آتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں وہ جو پرائی مینیسٹر ہیں وہ من کی بات ایک پروگرام کرتے ہیں یہاں پر ہوتا ہے تو ایک ایسی سکچہ وانی کر کے پوڈکاسٹ چلتا ہے یہاں پر سائن لینگویج کا پروگرام گبرمنٹ نے چلا رکھا ہے جو لوگ ڈیسیبلڈ ہیں بول نہیں پاتے ان کے لئے وہ پروگرام ہے اب جیسے ہالی جسٹ میں موڈی جی کا وہ پروگرام سن رہی تھی من کی بات تو انہوں نے اس میں جو انڈیا میں ابھی کیا ہے کہ انڈیا میں کیا ہے آفٹر گانی شطورتی گانی شطورتی سے بہت سارے فیسٹیوال آتے ہیں یہ فیسٹیوال کا جو پورا منت چلتا ہے جنوری تک وہی وہی چلے گا پورا تو انہوں نے وہی کہا ہے کہ آپ کہیں بھی یہ دی آپ گھومنے جاتے ہیں تو آپ وہاں کی لوکل کرافٹ کو امپورٹنٹ دیں تاکہ وہ لوگ بھی پیسے کما سکیں اور اس میں انہوں نے ڈیجٹال ایڈوکیشن کی بھی بات کری پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جاتے ہیں تو آن لائن پیمنٹ کریں ہاں پر اسے کے تھو اب جیسے میں نے آپ کو اس میں آن لائن ایڈوکیشن بس بتایا ہے ایکشن میں یہ ٹاپک کافی بڑا ہے اس آن لائن ایڈوکیشن کے اندر آن لائن شاپنگ بھی آتا ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اب جیسے میرا ریچارج خطاب ہو گیا تھا تو میں نے ایڈ آن کیا تھا فون کے تھوڑ اپنے ابھی جسٹ آپ سے بات کرنے کے پہلے یہ بہت ساری چیزیں ہیں باقی آپ اور کچھ پوچھیں اسی آن لائن سے ریلیٹر یہاں پہ فوڈ ڈیلیوری بھی آن لائن ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا کے اندر آن لائن ہیں لیکن آج کیونکہ ہمارا ٹاپک صرف ایڈوکیشن کے اوپر تھا تو ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں یہی اسی کے ریلیٹر سوال کریں گے آئندہ کسی پروگام کے اندر ہم جو اس سے ریلیٹر اور جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی پھر آپ سے بات ہوگی تو یہ ہمارے دیکھنے والوں کا ہے کہ ہمیں کمیٹس کے اندر کچھ سجیشن آپ دینا چاہیں آگے جو ہم شورتیس جی سے کس ٹاپک کے اوپر بات کریں آن لائن سے ریلیٹر جو ہے تو ہمیں بڑا سا یہ اس پہ گائیڈ لائن مل جائے گی تو ہم پھر اسی ٹاپک پہ آپ سے دوبارہ بات کریں گے اپنا خیار رکھے گا بہت شکریہ آپ کا شورتیس جی نمسکر